ڈاکٹر اپنی ذات میں یہ چیز نہیں کر رہا خدا کا ایک بتایا ہوا قانون ہے جس کا اس نے علم حاصل کیا ہوا وہی قانون آپ علم حاصل کرنے اس قانون کا آپ کو کرنے یہ احتیاط جو ہے یہ تعاون ہے آپ داکٹر صاحب کے ہاں یہ کچھ کرنے کیا جاتے ہیں ان کو اگر کسی مقدمے میں ہو لکھ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس آتے ہیں ذاتی طور پر نفع و نفع و نفع کے کسی کو بھی اختیار و حق حاصل ہوں جب ہم ان روحانیت والوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اس طرح نہیں جاتے جیسے داکٹر کے ہاں جاتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی نگاہ ہو جائے گی تو سارے دلدر دور ہو جائیں گی یہ نہیں ہے کہ داکٹر صحیح نسخہ دے گا تو یہ ہو جائے گی دوائی فائدہ کرے گی دوائی فائدہ کرے گی وہاں ان کی نگاہ اور اگر انہوں نے نگاہ پھیل لیں تو دنیا میں پھیل کوئی کچھ نہیں کر سکتے وہاں تو یہاں تک پڑھایا جاتا ہے حضیبانِ من جو چیزیں ہمیں حفظ جرائق ہے حفظ کرائی جاتی تھی کہ ہر بگڑے گر منعے گر بگڑے منعے کون خدا نراض ہو جائے تو پھر پیر منعا سکتا ہے اسے پیر نراض ہو جائے تو اسے کون منعے جاتا ہے ان کی ذات میں مثل نقصان کے اثرات جو ہیں من حمام سے وہاں وہ یعنی ان کی ہر وہ بات قابل قبول ہوتی ہے جس میں قانون اور قاعدہ توڑا جاتا ہے اگر وہ بھی آپ کو انجکشن ہی دیں تو آپ وہ کہیں گے نیزا یہ وہی بات ہے جو داکٹر کرتا ہے نا ان کی رہانیت ہے آپ ایمان اس وقت لگتے ہیں جب وہ خدا سے فطرت کچھ کریں قائدے اور قانون کو توڑ کے کریں تو اس کے یہ معنی ہے نا کہ وہ اپنی ذات میں یہ قوتیں رکھتے ہیں قانون کو توڑ کے یہ کچھ کرنا وہ چیز ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ ہم کر سکنا کے باوجود نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں اسی لئے تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے اگر آپ بھی کر سکتے تو ہم آپ کی طرف جاتے ہیں آپ کو جھوڑ کے ان کی طرف جاتے ہی چلیئے کچھ کرنے سکتے ہم یہ صفادہ کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کرتے نہیں ہیں تو روح و بیان آپ کے پاس آپ دوتے نہیں ہیں کسی سے ہم ان کی طرف جاتے ہیں صاحب فطرت کو توڑ کے سب کچھ کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں اس کی ذات میں نفر نفصان پہنچانے کا اختیار اسے حاصل ہے جو قوانین کو توڑ کے اب خود کچھ کر سکتا کہا یہ کسی کو حاصل نہیں کسی رسول کو حاصل نہیں کسی نبی کو حاصل نہیں رسول کا کو حاصل نہیں نبی کو حاصل نہیں تو ان کے متبعین میں سے کسی یہ چیز حاصل ہو سکتی اور یہ سمجھنا کہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے سب سے بڑا شرک ہے یاد ہے یہ تو صرف خدا کو حاصل تھا کہ جب اس نے قانون نہیں بنایا تھے تو اس وقت میں اس کی ذات میں یقین تھی یہ علاقبہ تھا کہ اس نے قائدہ اس قسم کا بنا دیا اور کیا دیا کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے لیکن حاصل صرف اسے تھا یہاں ان کے متعلق یہ سب کچھ تو جیتے جالتے حضرت آپ کے تو یہ کر رہا ساتھ وہ ان کی مٹی مجیس میں دبے ہوئے ہیں اس کے متعلق یہ چیز تھے انہیں بھی یقین ہے حاصل یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے تُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ عزیدانِ من یہ وہی آیت آگئی جو اس سے پہلے آئی تھی اور میں نے یہ عرف کیا تھا کہ ضرورت ہے اگر مسلمان نے توحید پر ایمان لانا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ایک ایک جزہ جلی حروف میں یہ لکھی ہوئی بات ہو جاہنل کتاب ہے لا تغلو فی دین کن غیر الحق اپنے دین میں غلو مت کر کسی کو اس کے مقام سے آگے مت بنا اس کے پورا درس میں نے صرف کیا تھا جو عرف کیا تھا کہ کوئی اہل مذہب بھی کوئی عقیدت مند بھی جس کے متعلق وہ عقیدت رکھتا ہے اسے اس کے مقام سے نیچے نہیں آتا یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کا احترام نہیں کرتا اس کو اس کے مقام سے نیچے لے آتا یہ کوئی نہیں کرتا کوئی دوسرا ان کی شان میں کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے سینے میں چھڑا گھن دیتے ہیں کرتے کیا ہیں غلو ان کو ان کے مقام سے آگے لے جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نجس نجس ہے مدینہ مدینہ ہے کعبہ کعبہ ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ صحیح صاحب ہم نجس مدینہ اور کعبہ کو کیا سمجھتے ہیں جیسے یہ قطور ہے نہور ہے پاس بطن ہے اسی طرح سے وہ شہر ہے اس میں رکھا گیا ہے یہ تو تنقیص ہو گئی نا تنقیر ہو گئی نا نیچے لانا ہو گیا نا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ نجس میرا مدینہ ہے سرائیانہ ہے ایک مقام اوپر مدینہ میرا کعبہ ہے کیانا ہے ایک سیڑی انچہ میں بندہ عورتوں ہوں بنایا نا خدا امت شاہِ ولائے کھوں بنایا نا ان کو رسول دیکھا اپنا بلوں کسے کہتے ہیں ایک دردہ اونچہ کھنا نا اور جو سمجھوں اور کچھ کھا کے عرب میں سونے والے کو اور کچھ ان کو اس رسول یا بشر کی حسیت سے نیچے تو کوئی نہیں لائے گا اور کوئی سمجھ نہیں چاہا ہے وہی جو کہا گیا تھا کہ میں بندہ عورتوں ہوں جو سمجھوں اور کچھ کھا کے عرب میں سونے والے مجھے معذور رکھنا مستحصہ آئے محبت ہوں جنہوں نے مسیح کو خدا کہا تھا انہوں نے دشمنی سے کہا تھا اس کو خدا دشمنی کرنے والوں نے تو سلیب کا کہتے ہیں کڑھایا تھا یہ محبت والوں تھے نا جنہوں نے اس کو خدا بنایا تھا اور جن بزرگان اعظام کو بھی آپ ایک مقامات پر تڑھاتے ہیں احترام و تعظیم کی وجہ سے تڑھاتے ہیں آپ صحبہ محبت کے مست ہوتے ہیں یہ حضر کیا پیش کیا جنہم؟ ہر مشرد ہی کہتا ہے مجھے معذور رکھ میں مستحصہ آئے محبت میری آنکھوں سے دیکھو کہ آپ کیا وہ خود قیدہ صاحب صاحب کہتے ہیں کہ بابا یہ نہ کرو مجھ سے سیدہ میں یہ مقام نہیں یہ کچھ نہیں باہر آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک اثر نفی فرماتے ہے آپ اس حاصل میں کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہیں بھی اپنے مقام کا پتہ ملاؤ نفس آئے حضور برنائی انہیں بھی اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے تھا تو کچھ شاڑی ہو رہی ہے ہماری آنکھ سے دیکھو جو تم کو دکھ لائیں کیا شیر ہماری آنکھ سے دیکھو جو تم کو دکھ لائیں ادا تمہاری جو تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے اس کو انہیں کہتے ہیں تو بھر تمہارے اپنے مقام کا بتا گیا ہے ہم سے پوچھیں کھول یا اہل کتاب لا تغلو فی دین کم غیر الحق وَلَا تَتَّلُوا اَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ذَلُّوا بِنْ قَبْلِ اَحْوَاءَ قَوْمٍ تا یہ ساری چیز جذبات پر منصر ہوتی ہے ان لوگوں کے جذبات کا اتباع نہ کرنا جو اس سے تیشتر گمراہ ہو جائے ہیں نال بَنال وَقَدْم بَقَدْم چلے جا رہا ہے ہم ساتھ ان کے جن سے کہا تھا کہ ان کے جذبات کا اتباع نہ کرنا وَلَا مِنْ قَبْلُوا وَأَذَلُوا قَسِيرًا خود گمراہ ہوئے اور دہتوں کو گمراہ کیا ہمانے ساتھ آپ ہی گمراہ نہیں ہوتے دوسرے کو بھی کساب گمراہ کرتی ہے وَلَا وَنْصَوَائِ السَّبِيلِ کیا کیا ہمانے تفرات اور تفریق دونے تیزے قرآن لاکے کہا کہ یہ جو ایک ہندار سرات مستقیم تھا راستہ سیدھا جانے والا اس سے وہ بھٹک گئے اس کے بعد کہا کہ یہ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے اپنے ہم پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں خدا کے سچے رسول جو آئے تھے انہوں نے بھی ان کے متعلق یہی کچھ کہا تھا وہ انہوں کے رسول کے ہیں لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي اسرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِسَ ابْنِ مَرْيَا حضرتِ دَعُود نے وہ بنی اسرائیل کے تغمبر انہوں نے ان سے یہ چیز کہی تھی جیسے لعنت کہتی ہے میں کہا تھا کہ تم زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاؤ گئے یاد رکھیں اور آخری ورطبہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے بیان کے مطابق ان سے کہہ دیا تھا کہ اب یہ چیز جو ہے ان سے چھن گئی بنی اسرائیل سے اور ان کے بھائیوں کے حصے میں چلی گئی بنی اسرائیل کی طرف آگئی صاحب کسے کہتے ہیں لعنت عزیزہ نے مانس یہ ہمارے والی جو مرورہ جسے ہم دانت کرتے ہیں یہ وہ معنی نہیں ہوتے جس میں گالی کا ساہیت مطلب پایا جاتا ہے وہ بات نہیں ہوتی اس کے معنی ہوتا ہے کہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہوگا دور ہوگا یہ یہ چیز ان سے کہہ دی گئی تھی کہا یہی چیز ہم کہتے ہیں اس لیے یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ دیکھئے ہمیں یہ کچھ کہتے ہیں ان کے اپنے نبیوں نے یہ کچھ کہا ہوا اور ترات اٹھا کے دیکھئے انجید اٹھا کے دیکھئے کچھ یہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے ان کے مطلب ذالک بنا اصو وقانو یاتدون یہ اس لیے کہ یہ وہی تجاوز کر جاتے تھے حدود شکلی کر جاتے تھے سرکشی اختیار کر دیتے تھے اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی کیونکہ اپنے نبیوں نے ان سے یہ چیز کہی ہم بھی یہی کچھ کہتے ہیں اور سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا سنی عزیزہ نے مان یہ جرم کانو لا یتناہون ان منکر انفادو ہو جو برائیاں معاشرے میں ان کے آن ہو جاتی تھی پھر وہ ایک دوسرے کو ان سے روکتے نہیں تھے توکتے نہیں تھے ایک دوسرے بڑا اہم فریضہ ہے یہ نظر میں تو یہ پھر امر بالمعروف ہو نہیں ان المنکر جو کوٹڈ ہوتا ہے اس کا فریضہ صرف مولی صاحب کے پاس آ جاتا ہے وائز کے ہاں یہ اسی کا فریضہ رہ جاتا ہے دین میں تو یہ چیز نہیں ہوتا دین میں تو وطواسو بالحق وطواسو برسا ہر فرد دوسرے فرد کو حق کر رہنے کی جم کر رہنے کی تلقین کرتا ہے ایک دوسرے اس لیے کہ اس زنجیر میں سے ہر کڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کڑی اس میں کمزور رہ گئی ساری زنجیر کی کمزوری کا باعث ہو بن جا گی میں بھی زنجیر کی کڑی نہیں رہوں گا اگر وہ کڑی کمزور ہو گئی ہر کڑی کوش کر دیا کمزور کڑی کو طاقتور بنانے کی جماعتی زندگی میں یہ عزیبان منتیز ہوتی ہے طواسو بالحق طواسو برسا ایک دوسرے کو روکتے ہیں آپ دیکھئے اس معاشرے کے اندر جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ اس لیے تباہ ہوئے زندگی کی کچھ گواریوں سے معروض ہوئے کہ ایک دوسرے کو روکتے ٹھوکتے نہیں تھے وہی آگے اہنا وقت ہم پہ دی کوئی روکتا توکتا نہیں دوسرے کہیں تو وہ یہ کہا تھا کہ ان کے ہاں کے عبار و رہبان انہیں نہیں روکتے یہاں یہ کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے اب معاشرہ تباہی اس وقت ہوتا ہے یاد رکھیے ہیں یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حکومت کا ایک قانون اس کا یہ ایک ڈنڈا وہ تو انگامی چیز ہوتی جیسے آگ لگنے پہ آگ بجانے والا انین آ جاتا ہے لیکن گھر کی عبادت آگ بجانے والا انین تو مسلسل نہیں کرتا رہتا یہ تو نہیں کہ باہر انہوں نے اپنے آگ جنگار دیئے ہوئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو خود ہمیں فاضد کرنی ہوتی گھر میں سے ہر فرق دوسرے سے یہ کہتا ہے نا تو دیکھنا وہ چولہ گج گیا ہے کوئی چنگاری ادھر ادھر تو نہیں رہ گئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے جلنے تو پنگاریاں ہوتی رہیں فائر انجن آئے گا بھلا دے گا نہیں جزیزہ نے من یہ قانون قانون کی روح سے یہ ساری چیزیں صرف انگامی ضرورتوں کو پوری کرتی ہیں یہ جسے آپ اصلاح کہتے ہیں معاشرے کی اور وہ اصلاح اندرونی اصلاح ہوتی ہے قانون کی روح سے انسان کے اندر اصلاح نہیں ہوتی وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح ہر ایک ایک دوسرے کو پورتنے اور روپنے کی فکر کریں ایک دوسرے کو یہی نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک تو ایسا دروغہ بنا لیا جائے کہ آدمی اس نے لٹھ بھنی ہوئی ہے اور سب کو وہ یہ کچھ کہتا چلا جاتا ہمارے ہاں غائض یہ کرتا ہے ہمارے ہاں کتوال یہ کرتا ہے اپنے متعلق نہیں دوسروں کے متعلق وہ ساری چیز تم کہتے اور اس کے بعد ان کو تیرے ڈالتا چلا جائے گا دالتا چلا جائے گا گوہ یہ ساری خرابی ہیں انہی میں ہی ہیں ہم میں ہیں معاشرے میں ہیں افراد میں ہیں تم میں ہیں ان میں ہیں یہ سب کچھ ہے کیا بات یاد آگئے دشین میں بنی قمیم میں سے ساتھ تھے وہ مسلمان وہ ایسا گروہ تھا کہ جو عام طور پر پہلے باز کیا کرتے تھے خطاب لوگوں سے کیا کرتے تھے وہ ادھر آئے تو انہوں نے آکے دیکھا کہ یہاں کوئی بلیاشی نہیں ہے لیکن جی بہت چاہتا تھا عمر بھر کے آدھی بھی تھے چلی بھی آتی تھی بات انہوں نے ایک دن یہ کہا حضرت عمر سے کہ اگر آپ یہ کہیں تو جمعہ کے اجتماع میں جب ابھی آپ نہیں آئے ہوئے ہوتے تو میں نے ان سے اٹھ کے کچھ واضح و نصیت کی بات کیا کرتے فکرہ ملادہ فرما دیئے شخص انسانی نفسیات پر جس کی نگاہت ہے اس نے کہا کہ جو آپ نے آپ کو جہنم کے لئے تیار کرتا ہے جب تم اٹھے اور تم نے اٹھ کے ان سے کہا کہ کم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بھگیا جہنم میں اٹھنے والے مخاطب کو تم نہیں کہتا ہے بڑی ایک عرصی میں کہا کے دیکھتا ہے اپنے مطلب اس کے ذہن کے اندر ایک بڑی مخوت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم کہتا ہے ایسا ہے بہت لفظ سے تو ان اٹھے اور تم نے ان کو تین کہا اور آپ نے آپ کو ہم کہا اور گئے جہنم میں لا یتنا ہون تیک شدہ کی اپر شر کو رکھ دیا ہے یہ بات یہ بتا رہا ہے ایک دوسرے کو یہ چیز کرتی ہے کوئی اپنے ہاتھ کو اس میں مقدس نہیں بنا اور قرآن نے تو یہ کہا اپنے ہاتھ کو مقدس نہ سنگی نہیں کرو یاد رکھو صدا جانتا ہے کون تم میں سے مقدس اپنے ہاتھ کو دوسروں کی سطح پہ رکھو اور ایک دوسرے کو گرائی سے روک کرو یہ روش زندگی جو استیار کی کہ کوئی دوسرہ تو دوسرہ ہی نہیں ہے اس کا نتیجہ ہے یہ جو جہنم آ جاتی ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ تم دیکھو گے جماعت مومنین یا یہ لوگ اگر دعویہ ایمان کا تو ان کو تو ضرورت نہیں کہ جو اس سے انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے ان کو اپنا دوست بنائیں تم دیکھو گے کہ انہیں اپنا دوست بنا رہے ہوں گے پھر وہی ٹیسٹ جو پیچے سے چلا آ رہا ہے جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنے کے علاوہ کسی کو اپنا ہمراض اور دوست کو دمساز اور چرہ ساز نہ بنا کہا ان کی قفیت یہ ہے ٹیسٹ ہے یہ ایمان کا جو کچھ یہ اپنے لئے آگے بھیج رہے ہیں بڑی عجیب اسطلاح ہے قرآن کی عزیزان امان آگے بھیج رہے ہیں خود ہی انسان کا عمل جو ہے وہ پہلے سرزد ہوتا ہے اس کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے مسافر سفر کرنے والا اگر پہلے سے یہ ایک ڈاکو کو مدہین کر کے بھیجے کے آگے جا کے تو دوست آگے چل کے دو تیمی کے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپے رہا ہے میں آ رہا ہوں تو حفظ لیجئے نا قدمت لہم انفرسہ خود ہی اپنی رازنی اور قضاتی کے لیے یہ کیا کچھ آگے بھیج دیتے اور وہ یہ کہ خدا کی ناکستہواریاں اس کی قانون کی خلاف ورزی سے جو نتائج نکلتے ہیں یاد رکھی ہے اسے اللہ کا غضب یا اس کا قہر یا ساخت کہا جاتا ہے اس کا نتیجہ عذاب تباہی اب بھی دروازہ بند نہیں ہوا یہ رسول آگیا جو قافتن للناس کے لیے ہے وَلَا قَانُوا يَعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّيِّ وَمَا اُنزِلَا إِلَهِ اگر یہ واقعی قرآن پر ایمان لاتے اس نبی پر ایمان لاتے کہا کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہا اس کا ٹیسٹ یہ ہے پھر عزیزانِ محمد سن لیجئے کہ وہ ٹیسٹ کیا ہے مَتْتَخَجِ حَمَا لِيَا تو یہ پھر اپنوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست نہ بناتے ہیں یہی ٹیسٹ بار بار دے رہا ہے جو میں نے کہا تھا اتفاق ہے کہ پچھلے دو تین مہینوں سے ہمارے ہاں یہ جو محشرستان کے حوادث رون ماہ ہوئے مجرگی پاکستان وغیرہ میں اس کی لین یہی ہے نا کہ غیروں کو رازدہ بنایا دوستہ بنایا ان کے ہاں عزت کی تلاش کی ہم نے اور یہ اس کا نتیجہ نکلا عذابِ علیم جسے قرآن نے کہا ہے وَلَا كِنَّا كَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اسی برق یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ان کی ہے کیا عجیب لفظ قرآن لائے ہے یہ فاسق کا لفظ آپ کو یاد ہوگا یہ جو مادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یہ ہر پھل اس کے اوپر جو ایک خول ہوتا ہے اس کے اندر اگر رہتا ہے تو وہ پک جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اپنی تکمیل پک پہن جاتا ہے اور ایسے پھل بھی ہوتے ہیں اب آن کے موسم میں آپ دیکھیں گے پکنے سے پہلے ہی اوپر کے اپنے پیٹرن کو یا وہ چھلکے کو پھار کے دوسری طرف یوں نکل جاتے ہیں سڑ جاتا ہے اب اپر پھار کبتگی تک نہیں پہنچتا ہے یہ جو اپنے پیٹرن کو توڑ کے دوسری طرف نکل جانے والی بات ہے اسے فسق کہتے ہیں قرآن جماعت کی رنگ میں آپ کو قالب دیتا ہے ایک پیٹرن دیتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہر فرد میں تکمیل پک مہتنا ہے جو ہی آپ اس میں سے ہٹ کے دوسری طرف گئے اور یہ ہے جسے کہا ہے دوسروں کا توردہ یا دوسداری نکل کے ادھر گئے اپنے پیٹرن سے آپ الگ ہوئے فسق ہیں پھر آپ کی پستگی نہیں ہو سکتی سڑ جائیں گے کیے پڑ جائیں گے گل جائیں گے آپ ایک اور ہم آئے تھا زمانہ نزول قرآن کے وقت جو سامنے مخاطب قوم تھی ان میں عرب کے مشرقین بھی تھے یہی محصول صاحب سے پہلے قرآش یا ایسی قسم کے اور قبیلِ عرب کے ان میں یہودی بھی تھے ان میں عیسائی بھی تھے تاریخہ میں بتاتی ہے اور قرآن بھی شاہد ہے کہ ان مسلمانوں کی سب سے زیادہ سخت تری مخالفت جو کی مشرقینِ عرب نے کی کہیں مکہ کو جتے ہیں اور پھر یہودیوں نے کی جب یہ مدینے میں آئے تھے عیسائی بھی وہاں بستے تھے لیکن اس دور میں ابھی عیسائیت میں سیاست نہیں آئی تھی ان کے ہاں ابھی عیسائی یہ فغیر منش جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ ان کی یہی قیفیت تھی راہب ہوتے تھے کس کی سین ہوتے تھے یا تو اپنے لکھنے پڑھنے میں راتے تھے یا وہ ہی اپنے ہاں کی ریاضتیں تصویف کی یہ کچھ کیا کرتے تھے قرآن نے ان کے مطلق کہا ہے لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُورَ وَلَّذِينَ اَشْرَقُوا لَتَجِدَنَّا أَكْرَبَهُمْ مَوَدَّتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا کہا کہ تم دیکھو گے کہ یہ مشرق اور یہ ہو تمہاری مخالفت میں سب سے آگے بڑھ چڑھ پر آتے ہیں اور یہ جو اپنے آپ کو نسارہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ان کی قیفیت یہ ہے کہ وہ ایسے متشدد نہیں تمہارے خلاف جانے میں وہ تم سے اچھے معاملات رکھتے ہیں محبت کے معاملات تم سے رکھتے ہیں ان کی قیفیت یہ نہیں ہے اور ذالتا بے انہ منہ کسی سینہ و رہبانوں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْلِرُونَ یہ اس لیے ہے کہ وہ کوئی درگیش منش سے لوگ ہیں ان میں نخبت اور تقبر نہیں ہیں سیاست نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں یہ یهودیوں کے اندر ہیں اس لیے وہ اس طرح اس عداوت اور مخالفت میں ایسے متشدد نہیں ہوئے جیسے یهودی اور مشرق ہوئے ہیں یہ اس زمانے میں یہ جو بسنے والے تھے ان کے متعلق یہ بات بتائی میں نے کہا ہے کہ یہ اہم ہے اس لیے یہ جو اسرائیل کی حکومت جس زمانے یہ بنی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ کچھ کیا ہے تو اس زمانے میں بھی ہمارے سو داوٹر کی بوتل میں بڑا عدال آیا تھا یہودیوں کے خلاف عام رو چلی تھی بڑی مخالفت ان کی ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا این اسی زمانے میں یہ آیت پیش کی جاتی تھی یورپ کے عیسائیوں کے ہنماؤں کی طرف سے پیش کرتے تھے مسلمان ہی کہ دیکھئے صاحب یہودیوں کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑے سخت کا دعوت ہے عیسائیوں کے متعلق نہیں کہا انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو بڑے نرم دل سے لوگ ہوا کرتے ہیں اس لیے یہ جو تم مخالفت کرتے ہو اس میں عیسائیوں کو ساتھ نل پیٹھ لیجئے گا لیجئے صاحب اس آیت کی بنار پہ یہ خطوہ صادر کیا جاتا تھا حالانکہ یہ ہزار سالہ تاریخ اپنی تو چھوڑ دی دی ہے جس میں تین سو سال کے پروسیوڑی کمبخت آتے ہیں سریپی جنگیں ہی آج کے دور میں جن یہودیوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ مخالفت ہیں وہ تو عالی کار سے سارا کوئی یورپ کی عیسائی صلی اللہ کے کر رہی تھی اور کر رہی آج بھی انڈیا کا مشرق اور کافر جو ہے وہ خود یہ کچھ نہیں کہہ رہا جائے اس کے پیٹھے عیسائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن نے عیسائیت میں یہ کہا ہے کہ تاک عبدی طور پر یاد رکھو یہ عیسائی تو بڑے محبت والے ہیں بڑے ہنسوں والے ہیں ان کو گلے سے لگا کے رکھنا یاد رکھیے قرآن نے تو اسی صورت میں چند ہی آیات پہلے پانچ بٹا اکاون فائیو وور ففٹی ون یہود اور نسارہ دونوں کے مطلق یہ بات کہی تھی یاد رکھو یہ دونوں ایک ہی تھالی کی کتبت ان کو چھوڑ کر اپنے کو چھوڑ کر انہیں اپنا دوست دار یا ان کو رازدار یا حمایتی نہ تفعور کر لے نہ بلکل نہیں وہ تو انہوں نے کہا یہ ہے قرآن میں کہ ان میں سے یہ جو ہیں ان کی قیفیت یہ ہے ہم لا یستق بیرون کہا کہ وہاں آگے بات آتی تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے یہودیوں میں سے تو ایک آدھ نام آتا ہمارے ہم پہلے کہ وہ یہودی جو کوئی مسلمان ہوا تھا اسلام لایا تھا ورنہ یہ عیسائی جو تھے ان کی بڑی تعداد تھی جو اسلام نے آئی اور قرآن نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے دل میں تقبر نہیں ہے یہ اس بنا پہ ہی یہ نفرت اسلام سے نہیں رکھ رہا ہے کہ بنی افرائیل کے ہاں یہ نبی کیوں ہیں جو یہودی کہتے تھے اس میں یہ ان لوگوں کی نفسیاتی قفیت ان سے مختلف ہے ان کی قفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن آتا ہے تو کیونکہ دل میں تقبر نفرت نہیں ہیں اس لیے یہ پہچان لیتے ہیں کہ بات حقی ہے جو یہ کہی جا رہی ہے یہ ایمان لے آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انہیں میں شمار کر لے یہ جو تم نے امت قائم کی ہے جس کا فریضہ دنیا کے عمال کی نگرانی کرنا ہے ہمیں بھی ان میں شمار کر لے یعنی کہا یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کی قرف آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں یہودی نہیں یہ آ رہے ہیں ان کے دل میں نفرت ہے بغض ہے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض نہیں اس میں یہ اس قرف نائل ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَمَعَلَنَا لَعْدَوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَأَنَا مِنَا الْحَقِّ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک حق آ گیا ہے تو پھر کانسی بات ہے جو ہمیں اس سے مانے رکھے کہ ہم حق کی طرف نہ آئیں دیکھا نا کہ یہ لوگ جو نفرت اور بغض اور انتقام کے جذبات سے الگ ہٹ کے قرآن کو سوچتے تھے وہ اس کی طرف آ جاتے تھے وَنَتْمَعَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَلْقَامِ السَّالِحِينَ وہی آگیا ہے کہ ہم تمہیں یہ رکھتے ہیں اس بات کی کہ خدا ہمیں اس قائم میں شامل کر لے جو سالحین کی قام ہے پھر وہی قام میں شامل ہونے کی بات ہے حیثائیت انفرادی چیز کی ان کے ہاں یہ تصوری نہیں تھا اور اس وقت تک تو بلکل سیاسی دور میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ اس قام میں داخل ہونے کے لیے قہار کہا کہ ہم نے چونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ دروازے ہارے کے لیے کھلے ہیں اس لیے فَأَصَابَهَمُ اللَّهُ بِمَا قَالُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسَنِينَ تو ان کے اس ایمان اور عمال صالحہ کا بدلہ خدا کے ہاں سے ملا اس لیے نہیں روک دئیے گئے ان کے دروازے ان پر بل کر دئیے گئے کہ یہ بنی اس وحیل کی نسل میں سے پھر انہوں نے دینِ اغائیت قبول کر رکھا تھا نہیں سا وہی آج جو کہی ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے گا اس کے اوپر رجات و سعادت کے دروازے کھل جائے گئے ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسَنِينَ انہی کی باتتے ہی ہیں جو بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے وَاللَّذِنَا قَفَرُوا وَقَذُبُوا بِآیَاتَنَا اُلَاِقَا صُحَابُ الْجَهِيمِ اور جو ہمارے قوانین سے انکار کرتا ہے سرکشی بڑھتا ہے تقویم کرتا ہے ان کی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا اور آگے بھی بتاؤں گا انکار کہیے ہیں کہ کھلے بندوں آپ کہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تقویم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم ان کیوں پر ایمان رکھتے ہیں اماللن اس کو جھٹلائیں کہ نہیں بات یہ نہیں بات وہی ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں کسے تقذیب کرتے ہیں قرآن نے یہ کہا تھا کہ آؤ ہم تم بتائیں کہ یہ نمازی جو ہیں یہ دین کی تقذیب کیسے کرتے ہیں نمازی دین کی تقذیب اور آیت اللہ بھی یہ تقذیب بندی ہے کیسے یہ دین کی تقذیب کرتے ہیں انکار نہیں کرتے ہیں فضالک اللہ جی یہ دور ہی تھی مبالا یہ حدو اللہ تعامل اس کی ان کی قفیت یہ ہے تو جو معاشرے میں ترخا رہ جاتا ہے ان میں سہارک اسے بھکے دیتا ہے جو بھوکا رہ جاتا ہے اس کے دور ہوتی کا فکر کوئی نہیں کرتا بھی ان کی تقذیب کر رہے ہیں فضائل من مسلم الذینہم صلات امساء ہوں یہ نمازی ان میں دیکھتے ہیں ان کی قفیت یہ ہے دیکھئے تقذیب کرنے والے ان کی قفیت یہ ہے کہ اپنی صلات کی غرض و غائص سے بلکل غاصل ہیں ان جو راؤں ہیں یہ جو کچھ ظاہر آتا ہے تو مگر آتا ہے نا یہ کچھ کو یہ کر لیتا ہے الحمدللہ نماز سیکھ ہو گیا وہ ڈھیک نہیں ہوئی تیری نماز کیوں ہوں جی تیرے آتن نیچے ذرا ہو ہو سن لے اندازہ لگائی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے پیٹی میں پیٹی وقت جگہ پر بھی ہونی چاہیے لیکن اسی سے صفائی اسی سے صفائی کا فریضہ آدھا نہیں ہو جاتا نماز کے مفہوم سے غائط سے غرص سے غافلہ کیا ہے وہ غرض ایک گروہ یہ ہے سرے سے انکاری کیا وقذب ہی دے آیاتیں انکار نہیں کیا تقزید کی ہمارے دین آیات کی قلائقہ صحاب الجہین یہ وہ لوگ ہیں جہین میں رہتے ہیں اس باتہ جہین کے یہ کیا مانے ہیں جن کی ترکیاں رک جائیں جن کے آگے رکابتیں آ جائیں ہوا ہے نا آپ کے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہوئی ہیں نا رکابتیں اتنی بڑی عظیم آزاد مملکت جس میں زخائر ممکنات کی یہ قصیت ہے کہ دنیا رشت کرتی ہے اس کے باوجود ترکی کی راہِ مصدود ہوئی ہوئی ہے آپ کو کہ تقذیب کرتے ہیں آپ کا وعنی نے خدا بندی کی عزیز علیمان وقت کا آج ایک منٹ باقی ہے لیکن آگے مضمون دوسرا آ جاتا ہے ہم اسے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انکن تصمیر علیم سورہ مہدہ کی آیت شاسی تک ہم آگے برادران عزیز ستاسی تک آئندہ لیں گے گرمی زیادہ ہے موسیقی 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 موسیقی